چالیس ورشی یوک جو جمہو سنبھا کا پہلا بلیک فنگس کیس تھا ان کی موت جو ہے وہ جمہو میں ہو گئی ہے دوپہر کو ان کی موت ہوئی ہے اور جو تفصیلات میرے پاس ہیں جو ڈیٹیلز میرے پاس ہیں اس کے مطابق یہ بلیک فنگس کا پہلا معاملہ کنفرمڈ معاملہ جمہو سے دیکھنے کو ملا ہے اور یہ بائیوپسی کرانے کے بعد کیونکہ اس معاملے میں بائیوپسی ہوئی تو کنفرم ہوا کہ یہ بلیک فنگس کا کیس ہے جب ہم جو ڈاکٹرز اس سمیں کووڈ پوزچو پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا کنفرمڈ معاملہ ہے لیکن ایک اور معاملہ ہے جس میں ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے مگر لگ ایسا رہا ہے کہ وہ بھی بلیک فنگس کا ہی معاملہ ہے تفصیلات جو میرے پاس ہے اس کے مطابق ہے کہ بدوار شام کو یہ پیشنٹ چالیس ورشی پیشنٹ امرجنسی میں ایڈمیٹ ہوا جس سمیں امرجنسی میں ایڈمیٹ ہوا ہے تو سیپٹک شاک میں تھے اسی وقت ٹریٹمنٹ شروع ہوئی شگر ان کی لگ بگ نو سو کو قریب قریب تھی اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے جیسا جیسے ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے ٹریٹ کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے کوشش کی کہ ان کا شگر کنٹرول میں لائے جائے اور دوسری طرف سے ای این ٹی کی ٹیم کو تیار کیا گیا اور این ٹی کی ٹیم نے یہ پلان کیا کہ وہ آپریٹ کر کے ان کا یہ جو بلیک فنگس کا یہ جو ماملہ ہے یہ جو پورشن ہے اس پورشن کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو ایکسٹریکشن کی تیاری ان لوگوں نے کی اور اس کے بعد آپریشن ہوا بھی جس آپریشن میں ڈاکٹرز کے مطابق اس کو ایکسٹریکٹ بھی کیا گیا ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس سمیں یہ پہنچے تھے تو بی پی بلکل نہ کے برابر تھا اور ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آج دو دن کے آج یعنی بدوار کو یہ گئے تھے اور آج کے دن ان کی گم میڈیکل کالج میں جو ہے وہ موت ہو گئی ہے معاملہ پورا یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کوویٹ پوزیٹو تھا کوویٹ پوزیٹو ہونے کے بعد کوویٹ پوزیٹو تمام پیشنٹس کے لیے جو ایک ریجیم ڈاکٹرز نے بنائی ہے اس میں سٹیروائٹس دیے جا رہے ہیں اور جن لوگوں کو شگر کی شکایت ہے ڈائیبٹیز کی شکایت ہے انہیں سٹیروائٹس کے ساتھ میں انسلین دیا جاتا ہے تاکہ شگر کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس معاملے میں یہ ہوا کہ یہ کوویٹ سے تو ریکاور کر گئے لیکن انکنٹرول شگر نو سو کے قریب کریب ان کی شگر تھی اور جس کی وجہ سے یہ سیپٹک شاک میں چلے گئے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بلیک فنگس بنا ہے یہ جو بلیک فنگس کی شکایت ہوئی ہے یہ بلیک فنگس کی شکایت بھی اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے انہیں سٹیروائٹس دیے گئے تھے اور سٹیروائٹس کے استعمال کی وجہ سے یہ بلیک فنگس جو ہے وہ بنا اور اس بلیک فنگس کے بننے سے جو اس کی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کامپلیکیشنز کی کارن جو ہے ان کی موت ہوئی ہے یہ پورا معاملہ ایسا ہے کہ کوویٹ پوزیٹیو تھے یہ کوویٹ پوزیٹیو ہونے کے بعد جب یہ آر ٹی پی سی آر نیگٹیو ہوئے اس کے بعد انہوں نے دانت کے درد کی شکایت کی دانت کے درد کی جب شکایت کی صدرہ میں ہی کسی ڈینٹسٹ کو دکھایا جب گھر والوں نے ڈینٹسٹ کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایم آر آئی کروائیے ایم آر آئی بھی ان کا گورنٹ میڈیکل کالج میں ہی ہوا ایم آر آئی میں ایک لوکلائز لیجن نکل آیا وہاں پہ دکھا کہ کوئی لوکلائز لیجن ہے اس لوکلائز لیجن کو دیکھنے کے بعد یہ بھی ایم آر آئی میں نظر آیا کہ یہ برین اور فیس کی بونز میں یہ سارے کا سارا لیجن ہے ظاہر سی بات ہے یہ بلیک فنگس تھا ایکسٹریکٹ کیا گیا اس کو اور ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس کی جب بیوپسی ہوئی تو بیوپسی پر معلوم پڑا بلیک فنگس ہے بلیک فنگس کا معاملہ جو ہے وہ سٹیروائڈ سے جڑا ہوا ہے اور جیسا کی ورلڈ آور بھی اور ہمارے دیش میں بھی یہ دلی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کووڈ پوزٹیو پیشنٹس کو میں جو انفلیمیشن ہوتی ہے اور خاص کر جو جن پیشنٹس کے لنگس انوالڈ ہو جاتے ہیں کووڈ میں تو ان پیشنٹس کو سٹیروائڈز دی جاتے ہیں اور سٹیروائڈز کے ساتھ ساتھ میں انسولین دی جاتی ہے انسولین شگر کو کنٹرول کرتی ہے اور سٹیروائڈز یہ انشور کرتے ہیں کہ جو لنگس کا انفیکشن ہے لنگس کے انفیکشن کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں لیکن ایڈورس ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سٹیروائڈ استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر استعمال کر رہے ہیں یا مان لیجئے اگر ڈاکٹر نے آپ کو بتایا بھی ہے اور ڈاکٹر کی موجودگی میں آپ سٹیروائڈز کا استعمال کر رہے ہیں کچھ ایک پیشنٹس میں یہ کامپلیکیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جن پیشنٹس کا ایمیون سسٹم کامپرومائز ہوتا ہے ان پیشنٹس میں یہ معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کا قطع یہ مطلب نہیں کہ اگر گورنمنٹ میڈیکل کالوج میں پانچ سو کووڈ کا پیشنٹ ہے اور خوف ان کے اندر یہ آگیا بلیک فنگس ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کچھ ایک پیشنٹس میں جو ایمیونو کامپرومائز سٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ ڈائیبٹیز آلریڈی بہت زیادہ انکنٹرول ڈائیبٹیز ہے انکنٹرول ڈائیبٹیز ہونے کے بعد جب انہیں کووڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب ڈاکٹر سٹیروائڈز دینا شروع کرتے ہیں ڈاکٹر علاج کرنا شروع کرتے ہیں جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں یہ پوسیبیلٹی ہے کہ ایک آدھی پوسیبیلٹی یہ بھی ہے کہ بلیک فنگس کا انفیکشن ہو سکتا ہے اور یہ بلیک فنگس کا انفیکشن گھا تک ہوتا ہے اس کی بہت ساری کامپلیکیشنز ہیں جو ڈاکٹرز بھی مانتے ہیں لیکن ڈاکٹرز سے اور جن پولمنالوجسٹوں سے ہماری بات ہوئی انہوں نے صاف طور پر ایک بات کہی ہے کہ بلیک فنگس کا پہلا ماملہ کو پوسٹ کوویڈ یہ ظاہر سی بات جمعوں میں دیکھنے کو ملا ہے لیکن آئی سی یوز میں بلیک فنگس کوئی نیا ماملہ نہیں ہے عام طور پر بھی یہ ماملہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن چونکہ کوویڈ ہے کوویڈ کے ٹائم میں اس ایک ماملے میں فوراں بی آپسی کرائی گئی تو پتہ چل گیا کنفرم ہو گیا کہ جی بلیک فنگس ہے لیکن عام طور پر لوگ جو ہیں جب سٹیرائیڈ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جانے کے بعد جب گھر چلے جاتے ہیں اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد یہ کامپلیکیشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس سمیں اس کو کوویڈ کے ساتھ یا کسی دوسری بیماری کے ساتھ ریلیٹ کرنا انہیں بھی ٹھیک نہیں لگتا وہ کرتے بھی نہیں لیکن یہ سٹیرائیڈ کے استعمال سے یہ دکت اور یہ پریشانی ہوتی ہے مگر اگر اس سمیں پانچ سو پیشنٹ سٹیرائیڈ پر ہیں تو اس کا قطع یہ مطلب نہیں گا پانچ سو پیشنٹ کو گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت ہے اگر دس زار لوگ اس وقت جمبو میں کوویڈ پوزیٹیو ہیں اور کوویڈ پوزیٹیو ہونے کے بعد ہوم آئیسولیشن میں ہیں سٹیرائیڈ کے اوپر ڈاکٹرز نے ڈال رکھا ہے ڈاکٹرز کی کونٹیلوسٹی مونٹرنگ کر رہے ہیں اب وہ گھبرانا شروع ہو جائیں گی جب ہم سٹیرائیڈ لے رہے ہیں تو اس سے بلیک فنگس ہو سکتا ہے تو اس سے پھر لڑائی کیسے لڑیں گے اس بلیک فنگس سے پھر کیا کہتے ہیں جان کو کیسے بچایا جائے گا تو ایک بات سمجھنی ہوگی جیسے آپ ویکسنیشن کراتے ہیں ویکسنیشن کرانے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو انفیکشن ہو رہے ہیں تو اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ ویکسنیشن کام نہیں کر رہی بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ویکسنیٹڈ تھے کوویڈ پوزٹیو ہوئے ہلکا فلکا بخار ہوا اور کوویڈ سے باہر نکل آئے لیکن بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دونوں ویکسن کے ڈوز لگائے تھے دونوں ویکسن کے ڈوز لگانے کے باوجود کو موابرٹیٹیز تھیں اور اس کے بعد جب کوویڈ پوزٹیو ہوئے تو ان کی جان نہیں بچائی جا سکے تو اسی طریقے سے سٹیروائٹس کا استعمال جو لوگ بھی کر رہے ہیں اگر آپ ڈاکٹر کی سپرویجن میں کر رہے ہیں ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں ڈاکٹر کے کہنے کی این مطابق کر رہے ہیں تو آپ کو گھبرانی یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے سمٹمز پر جو آپ کے سمٹمز اگر ایز ہو رہے ہیں ان پر دھیان رکھئے ڈاکٹر کے ساتھ ریگلر کنسلٹیشن میں رہیے ہر کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے سمٹم کو اگنور مت کیجئے اپنے ڈاکٹر کو لگاتار اپنے سمٹمز بتاتے رہیے اور ایک اور گزارش جس وقت آپ کوویڈ پوزٹیو ہو جاتے ہیں کوویڈ پوزٹیو ہونے کے بعد آپ کے لنگس انفیکٹ ہو گئے اب آپ کے لنگس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو دوائیاں ڈاکٹر آپ کو دے رہے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بڑا سوچ سمجھ کے دیتے ہیں انہیں معلوم ہے جو دوائی ہم پیشنٹ کو دے رہے ہیں اس دوائی کا اثر کیا ہوگا اس سمیں سیڈی ہاؤسپیٹل میں بہت سارے پیشنٹ جو ہیں انہیں سننے میں جو آ رہا ہے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ دن کی چار چار بار پانچ پانچ بار تین تین چار چار بار جو ہے انسلنٹ کا ڈوز دینا پڑ رہا ہے تاکہ ان کے شگر کو کنٹرول کیا جا سکے شگر کو کنٹرول کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنا شگر کنٹرول میں رہے گا اتنی جلدی انفیکشن جو ہے وہ کم ہوگا اور آپ اس بیماری سے باہر آئیں گے بہت بڑی تعداد میں لوگ ٹھیک ہو کر گھر واپس جا رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ بھی ہیں جو ہوم آئسولیشن میں ہیں اور اگر ہلکا سا انہیں انفیکشن ہے اس انفیکشن سے باہر نکالنے کے لئے ڈاکٹر چھو دوائیاں ان کو پرسکرائب کر رہے ہیں وہ بلکل اینڈ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اگر دوائی لے رہے ہیں تو اس انفیکشن سے باہر آ رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے نارمل اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں ایک بات یہاں پر پھر سے آپ کو بتاؤں چالیس ورشی وہ ہی ہوگت جس کو بلیک فنگس کا انفیکشن ہوا تھا پوسٹ کوویڈ یعنی کوویڈ پوزٹیو ہونے کے بعد کوویڈ نیگٹیو ہوئے کوویڈ نیگٹیو ہونے کے بعد ان کے دانت میں درد ہوئی انہیں ایک ڈینٹسٹ کو دکھایا گیا جو ان کی ہسٹری ہے ڈینٹسٹ نے ایم آرائی کے لئے کہا انہوں نے ایم آرائی کروایا ایم آرائی میں کچھ لیجن نظر آیا اس لیجن وہ نیجن بون میں بھی تھا اور ساتھ میں ہیڈ میں بھی جا رہا تھا تو جب اس لیجن کو دیکھا گیا تو فوراں یہ لوگ اس کے بعد ایم آرائی کے بعد سیپٹک شاک میں پیشنٹ گیا نو سو کے قریب قریب شگر تھی جو پرنسپل گارمنٹ میڈیکل کالج جمہون ڈاکٹر شجی سودن نے بھی آج کہا اس کے بعد انہیں میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا بدوار کے دن یہ میڈیکل کالج میں دوبارہ ایڈمٹ ہوئے اور ایڈمٹ ہونے کے دو دن کے بعد یعنی آج کے دن ان کی بلیک فنگس کے انفیکشن کے کارن موت ہوئی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں پوسٹ کوویڈ بہت ساری کامپلیکیشنز رہتی ہیں ان پوسٹ کوویڈ کامپلیکیشنز کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی کوویڈ آپ کو ہو گیا یہ انفیکشن ہے آپ کے لنگز کو انفیکٹ کر رہا ہے ظاہر سے بات ہے کوئی بھی انفیکشن جب باڈی میں ہوتا ہے اس انفیکشن سے پہلے لڑائی لڑتا ہے آپ کا ایمیون سسٹم جب آپ کا ایمیون سسٹم وہ لڑائی ہار جاتا ہے پھر آپ کے ایمیون سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے طاقتور بنانے کے لیے تاکہ وہ لڑائی لڑ سکے دو ہی طریقے ہیں ایک طریقہ کہ آپ اگر ویکسین لگوا چکے ہیں تو آپ کا ایمیون سسٹم اور مضبوط ہوگا لڑائی لڑے گا مگر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جن لوگوں کا ایمیون سسٹم کمپرمائز ہوتا ہے کمپرمائز کا مطلب یہ کہ آپ ڈائیبیٹک ہیں کمپرمائز کا مطلب یہ کہ آپ کو ہارٹ ایلمٹ ہے کمپرمائز کا مطلب یہ کہ آپ کے لنگس میں آلڑی دکت ہے کمپرمائز کا مطلب یہ کہ آپ دنیا بھر کے سگرٹ پیتے ہیں پپ جب ایک آدمی سگرٹ کا لگاتا ہے بڑی شان سے کہتا ہے میں دن کی ایک ڈبی پوری ختم کرتا ہوں لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ دن کی ایک ڈبی وہ ختم نہیں کر رہا وہ ڈبی اس کو ختم کرتی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ انفیوجن ہے کہ جناب جو لوگ شراب اچھی خازی پیتے ہیں انہیں کوویڈ کا انفیکشن نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی تو وہ اس سے ریکور کر جاتے ہیں میڈیکل کالیج چلے جائیے سی ڈی ہوسپیل چلے جائیے ڈاکٹر صاحب کو بہت سارے ایسے لوگوں سے ملائیں گے جو شراب پیتے تھے لیکن جب کوویڈ ہوا تو پوسٹ کو کوویڈ کی کیئر کی چکر میں یا ہوسپیٹلائزیشن کے بعد اب آپ جا کر ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں تو اس لیے کوویڈ سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں اور ایک تو سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ ماس پہن کر رکھیں ڈبل ماسکنگ کریں گھروں سے باہر کم نکلیں اگر کوئی کام نہیں ہے تو باہر پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا اپنے آپ کو ویکسنیٹ کروائیں لیکن ویکسنیشن کے لئے جیسے آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ اٹھانہ سے پینتالیس سال کے بیچ میں ہیں اور آپ کو سلوٹ مل جائے تو وہ سلوٹ جو ہے مقدر والوں کو ملتے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ صبح ساتھ سے نو کے بیچ میں کہیں وہ کھلتا ہے تو آپ سبھی لوگ بیٹھے رہیے گا نو بجے کے قریب قریب اگر کھل گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی لوٹری لگ جائے لوٹری لگ گئی تو جا کے آپ اپنے آپ کو ویکسنیٹ کروائیے مگر سرکار کی طرف سے بھی ایک سوچنا آئی ہے جس سوچنا میں سرکار یہ کہہ رہی ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں ویکسنیشن سینٹرز اور زیادہ کھولے جائیں گے اور ویکسین پریابت ماترہ میں موجود ہوگی اور لوگ خود کو ویکسنیٹ کر آ پائیں گے لیکن پھر سے بلیک فنگس کا پہلا معاملہ ہے لیکن اس سے گھبرانے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگ سٹیروائیڈز پہ گھروں میں ہیں وہ لوگ بھی بے فکر ہو کر دوائی ٹائم پر لیتے رہیں ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے رہیں انسولین کی جو ڈوزز ڈاکٹر نے بتائی ہیں وہ ڈوزز لیتے رہیں اور تمام چیزیں جو ہیں انہیں خدا بھگوان واہ گروہ کے اوپر چھوڑ دیں اور بے فکر رہیں امید اور توقع یہ کہ اس بیماری سے جتنے بھی لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ سب لوگ انشاءاللہ جلد سہتیاب ہو کر اس تکلیف اور اس درد سے باہر نکل آئیں گے لیکن پھر بھی یہی کہوں گا ستر کریں اپنا خیال رکھیں ماس پہنیں اور گھروں سے باہر کم نکلیں جب کام ہے اگر کام نہیں ہے تو گھر پر رہیں